ایک صاحب باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستوں بذرگوں ایک بیٹے نے آکے اپنے باپ اپنی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کی اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے مجھ سے پوچھتا بھی نہیں مجھ سے کرتا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلائیا باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کی نبی کے دربار میں کیے تو یہ آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا اس کی زبان نے بھی نہیں کہا صرف دل میں اس نے دل میں ہوتا ہے دل میں خیال دل میں کسی چیز کو ہاں اب وہ اب اللہ کی نبی کے مجلس پہ پہنچے تو اللہ کاک نے جبریل امین کو بھیجا اب دل کی بات ہے جس کو زقان نے جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا اور اللہ کی طرح سے جبریل پیغام لے کر آ رہے کہ جبریل آکے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اس بھوڑے سے بڑے میاں سے کہ تُو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا ہو کیا بات تھی اللہ نے عرص پر سنا وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے اور جب اللہ کی نبی نے کہا کہ تُو نے کیا دل میں بات کہی کیا دل میں تُو نے اشعار پڑے وہ سنا ہو تو تاجب سے کہنے لگایا نبی اللہ اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک کارش والے نے سنا ہے عرش والے نے سنا ہے وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے وہ حس سلام آفی صدور جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے پھر اس باپ نے اشعار پڑے اشعار پڑے عربی ہے وہ اشعار اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی میری گود میری گود تیرا سہارا تھا میرا کندہ تیرا سہارا تھا میں تیرے لئے راتوں کو جاگتا تھا دن کو تیرے لئے افسر کرتا تھا تُو جوان ہوتا گیا تُو بڑا ہوتا گیا میری ہڈیاں بوڑی ہوتی گئی اور میں نے تیرے لئے اپنی ہڈیاں گھلا دی میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لئے خراب کر بر برواد کر دی اور میں نے تیری ہر سک ہر خوشی ہر تیرے اتمنان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا تو اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا اور جب اللہ کی نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کی نبی رو دیئے رو حضور کے آنکھ میں آنسو آگئے اور اللہ کی نبی نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کہ اللہ کی نبی نے کہا تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے چل دائیں یہاں سے اللہ اندر کبھی شکایت لے کے نہیں آنا تو میرے دوستو ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا یہ اخلاق آئیں گے پھر بوجھ نہیں ہوگا بوجھ فرما قرآن تو کہہ رہا اُبی نہ کرو اُبی اگر کوئی بات نگر چیز نگو سے نہ گھرو کھا جائے گا یہ رکھتا ہے کہ آئے ہوں اور پھر بوجھ سے تو جائے ماشاء اللہ بڑھے کوئی کھلی نہیں بھر 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 کرتے لیتے اور امہ تو اور زیادہ بیچاری ہوتی امہ تو اور زیادہ میرے دوستو اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ پھر اس کیاں بیوی بچ بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کا معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تحجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے قرآن کہہ گا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ایلویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے اندھن انسان اور پھتر ہے بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو حلال روزی کھلانا دین ہے پوچھے علماء مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے کہ حلال روزی کھلانا دین ہے کہ جھوٹ سے دھوکے سے سوچ سے بیمانی سے رشوت سے حرام سلا کر کھلاؤ اس لئے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہنا ہو بیوی بچوں کا حق جیسے بیوی بچوں کے دیڑ بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بہیائی پر اپنی بیوی کی بے پردگی پر اپنی بیوی کی میرے دوستو غیروں سے ملنے جلنے پر اور اپنی بیوی کی میرے دوستو اپنی آزاز سوسائیٹی پر خوش ہے تو فرمائے وہ مرد کو شریعت میں دیوز کہا گیا ہے اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی متعلق کیا فرمایا پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے مال کیا دیکھتے نکاح میں مال والی کیوں لگ پتی کروڑ پتی عرب پتی ساری پتی آئے گی تو بھی یہ پتی کا کیا کام جب خودی تنی پتی ہوگی تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھوں گے تو کہ نہیں صاحب عرب پتی لگ پتی کروڑ پتی اب فرمایا یہ ہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مالی سب کچھ ہے فرمایا پھر دوسرا جمال حسن ہاں حسن کہ میرے دوستوں کیا چاہیے اس کو شو پیس چاہیے موڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلنے تو دنیا جلے تو دنیا کے لئے کر رہا ہے اپنے لئے تھوڑی کر رہا ہے کیا جی شو پیس ون پیس شو پیس کیے بھئی ہے نا بھئی ہر جوان سے کچھ ہونا خود بنے کیسے ہی ہو کہیں سے بھی ٹھیکانہ نہ ہو کیسے ہوئی بس ایسی ہو بس 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 اللہ تو کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا ہاں نہیں چاہیے ایسے فرما یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے موسیقا موسیقا موسیقا